اسلام علیکم بیکم ٹو امیز کچن امیز کچن میں آج ایک بہت ہی الگ اور نیو ریسپی بننے جار رہی ہے جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزیدہ سے یہ بنے گی آج امیز کچن میں بنیں گے مزیدہ سے بیف سینویچز جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدہ سے بیف سینویچز کو ویڈیو کو بنا سکپ کیے اینڈ تک ضرور دیکھئے تاکہ کوئی سٹیپ مسنا ہو اور اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کرنا نہیں بھولیے ابھی تک نہیں کہ امیز کچن کو سبسکرائب تو کر دیجئے جلدی سے سبسکرائب اور بیل ایکن پر کلک کرنا نہیں بھولیے تاکہ مل سکے مور ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدہ سے بیف سینویچز کو بنانا آدھا کلو یہ بیف کا گوش لیا ہے دیکھئے بلکل یہ روکھا گوش ہے اگدم ساف سا اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے ون ٹیبل سن یہ اس کے اندر جائے گی پسی ہوئی لال میچ پاؤڈر ون ٹیبل سن جائے گا اس کے اندر تک کا مسالہ سٹارٹ کرتے ہیں پروسیجر ٹیبل سن دہی ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر سارے سپیسز ڈال لیں گے ون ٹیبل سن نمک ڈالیں گے سب چیزوں کو بہت ہی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم چھوڑ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے مارینیٹ ہونے کے لیے دیکھئے ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اس کو ہم نے مارینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اب ثری ٹیبل سن ہم نے کوکنگ وائل لیا ہے اور اس کے اندر یہ سارا مارینیٹڈ گوش ڈال دیا ہے گوش کو گلنے کے لیے ہم نے اس کے اندر ایک بڑا کا پانی ڈال دیا ہے اور اچھی طرح سے سب چیزوں کو ہم مکس کر دیں گے اور اب اس کو ہم ڈھک کے چھوڑ دیں گے کوک ہونے کے لیے تقریباً 20 سے 25 منٹ کا ٹائم لگے گا دیکھئے یہ پورے 25 منٹ بعد دیکھ رہے ہیں اور دیکھئے یہ گوش ہمارا گل گیا ہے بہت ہی اچھے سے یہ ہماری اس کی فیلنگ پک چکی ہے اور سادھی ہم نے ایک پیکٹ بریڈ لیا ہے سینوچ ساوس بنانے کے لیے آدھی پیالی ہم نے مائنیس لیے اور آدھی پیالی ہی اس کے اندر کیچپ ڈالیں گے سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اور دیکھئے یہ ہماری سینوچ ساوس ڈن ہو گئی ہے ہم اس ساوس کو اپنے اس بریڈ کے اوپر اس طرح سے لگائیں گے اوپر نیچے دونوں سائٹ پر ہم نے اس کو اس سے کور کرنا ہے اس ساوس سے پیزا فیلنگ جو ہم نے بنائی تھی وہ تھنڈی ہو گئی ہے اور اب اس کی لیے ہم نے اس طرح سے رکھنی ہے اس بریڈ پر ساتھ ہم نے ایک کھیرہ اور ٹیماتر کے سلائس رکھ دی ہیں اس طرح سے بریڈ پر اور اب ہم اس کو سینوچ مشین کے اندر بنائیں گے دیکھیں یہ بلکل سی سینوچ مشین ہے اس طرح سے ہم اپنے فیلنگ وارے ٹوز کو رکھ دیں گے اس کے اوپر اور اب اس کو دیکھیں ہم نے اس کو گریسی کر لیا تھا اور اب اس کو ہم اس طرح سے کور کر دیں گے پورا اوپر نیچے سے یہ بہت ہی اچھا تھا سکھ جائے گا دیکھیں ہم چولے پر اس کو اس مشین کو اس طرح سے رکھ رہے ہیں اور اس طرح سے پورا سیٹ ہوگا مزیدار سا سینوچ دن ہو جائے گا بیپ سینوچ دیکھیں بہت ہی لیٹ میڈیم فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے دیکھیں صرف پانچ مند کے اندر یہ کتنا اچھے سے ہمارا یہ سینوچ ڈن ہو گیا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور باقی کے سینوچز بھی ہم بنا لیتے ہیں دیکھیں وہ ڈن ہو گئے ہیں مزیدار سا بیپ سینوچ امید آپ لوگ کو یہ مزیدار سا آپ بلکل نیو ریسپی پسند آئی ہوگی مزیدار سا بیپ سینوچ کی ریسپی آپ لوگ ضرور ٹائے کیجئے اس مزیدار سا اس بیپ سینوچ کی ریسپی کو اور خود بھی کھائیے پچھوں کو بھی کھلائیے دیکھتے رہیے ہم اس کیچن پھر ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ